بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبق نمبر چھتیس پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم مرفوعات میں سے جو تیسری قسم مبتعدہ ہے اس کا بیان پڑھیں گے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہ المبتدع والخبر فالمبتدع هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیت مسندن علی اوی صفت الواقع تو بعد حرف النفی او علف الاستفہام رافیتن لظاہر مِسْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَمَا قَائِمُ الزَّيْدَانِ وَأَقَائِمُ الزَّيْدَانِ فَإِنْ تَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ تجمع دیکھ لیتے ہیں ومنہ المبتدع والخبر اور مرفوعات میں سے مبتدع اور خبر بھی ہیں فالمبتدع هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیت مسندن علی پس مبتدع وہ اسم ہے جو عوامل لفظی سے خالی ہو اس حال میں کی مسند علی بھی ہو اب اسصفت الواقع تو بعد حرف النفی او علف الاستفہام یا مبتدع وہ صفت کا سیغہ ہے جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو جیسے زیدن قائم پہلی مبتدع کی قسم کی مثال ہے وَمَا قَائِمُ الزَّيْدَانِ وَأَقَائِمُ الزَّيْدَانِ فَإِن تَعْبَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِمُ پھر اگر سیغہ اسصفت اس میں ظاہر کے ساتھ مفرد ہونے میں برابر ہو گیا تو اس میں دونوں طریقے جائز ہیں آج کی درس کے اندر پانچ باتیں ہوں گی پہلی بات مبتدع کا لغوی اور اسطلائی معنی دوسری بات صحبِ کتاب کا مبتدع اور خبر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ تیسری بات المجرد اور العوامل پر جو اشکالات ہیں ان کے جوابات چوتری بات مبتدع کی دوسری قسم کی تعریف فوائد اور قیود اور پانچ بات سیغہ اسصفت کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم چلتے ہیں پہلی بات کی طرف مبتدع مبتدع ابتدع ابتدع ان باب افتیال سے اسمِ مفعول کا سیغہ ہے اس کا مطلب ہے شروع کیا ہوا چونکہ جہاں مبتدع ہوتا ہے تو بات وہیں سے شروع ہوتی ہے اس لئے اس کو مبتدع کہتے ہیں اور اس میں پھر خص سمع کے قانون کے جاری کر کے مبتدع بھی پڑھا جا سکتا ہے نحویین کی اسطلاح میں مبتدع کی جو تعریف ہے وہ صاحبِ کافیہ رحمہ اللہ نے اپنی عبارت میں خود ذکر کی ہے فَالْمُبْتَدَعُ هُوَ الْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْزِيَةِ مُسْنَدًا یعنی مبتدع وہ اسم ہے جو عواملِ لفظیت سے خالی ہو اور مستد علیہ ہو یعنی خبر کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہو پھر جو اس میں جو اسم ہے اسم کی دو قسمیں ایک اسم حقیقی ہے اور دوسرا اسم تعویلی ہے حقیقی کی مثال زید قائم اور اسم تعویلی کی مثال قانع پاک میں سورہ بکرہ کی سائط میں دیکھئے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس سائط میں دیکھئے ان مستریہ ہے تصدقو فیل مزارے ہے اس فیل مزارے کو اس نے مستر کی تعویل میں کیا ہے اور یہ مستر کی تعویل کے اندر یہ مبتدع ہے اور خیر اللہ کم اس کی خبر ہے اب مبتدع خبر کو دوسری جو بات ہے صاحبِ کافیہ نے دونوں کو ساتھ کیوں ذکر کیا تو ان دونوں سے صاحبِ کتاب رحمہ اللہ نے مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم کو بیان کیا ہے دوسری قسم کو بیان کرنے کے بعد تو ان دونوں کو ذکر اکٹھے اس لیے کیا ہے کہ دونوں آپس میں لازم موضوع میں جہاں مبتدع ہوگا وہاں خبر ضرور ہوگی جہاں خبر ہوگی وہاں مبتدع ضرور ہوگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں آملِ مانوی میں شریک ہیں ان دونوں کا آمل لفظی نہیں ہوتا مانوی ہوتے ہیں اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا اب مبتدع اور خبر کے آمل میں اختلاف ہے کہ اس کا آمل کیا ہے بسریین کا مذہب تو وہی ہے جو بیان ہوا کہ آملِ لفظی سے خالی ہوتے ہیں وہ صاحبِ کتاب رحمہ اللہ کے ہاں یہی پسندیدہ ہے اللہمہ زمخشری اور ان کی متبعین کا مذہب یہ ہے مبتدع کا آمل تو مانوی ہوتے ہیں اور وہ مانوی آمل کیا؟ ابتدع لیکن خبر کا آمل لفظی ہوا کرتے ہیں اور وہ لفظی آمل کون سے ہے؟ وہ مبتدع ہے کہ مبتدع اس میں آمل ہوتا ہے اور خبر مبتدع کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے تیسرا مذہب شیخ رضی اور ان کی متبعین کا ہے یہ حضرت فرماتے ہیں مبتدع اور خبر دونوں ایک دوسرے میں عمل کر رہی ہیں تو گویا دونوں کے یعنی مبتدع خبر کے آمل لفظی ہیں مبتدع خبر میں عمل کر رہا ہے اس کی ویسے خبر کو رفع مل رہی ہے اور خبر مبتدع میں عمل کر رہا ہے اس کی ویسے مبتدع کو رفع مل رہی ہے اب اس میں دیکھئے فَالْمُبْتَدَعُ هُوَ الْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِ لِلْلَفْزِيَةِ مُسْنَدَدْ اِلَئِ مبتدع کی اس تعریف کے اندر فَالْمُبْتَدَعُ مُعَرَّفِ ہے ہُوَ الْإِسْمُ سے لے کر مُسْنَدَدْ اِلَيْهِ تَكْ یہ پوری عبارت اس کی تعریف ہے ہُوَ الْإِسْمُ جِنس کے درجے میں ہے جو ہر قسم کے اسماء کو شامل ہے اسے وہ اسماء خارج ہوگے جن میں عوام میں لفظی عمل کر رہے ہوں جیسے افعالِ ناقصہ ہیں حروفِ مشبہ بالفعل کن کا اسم اور خبر بلکہ آپ یوں کہیں دیں مُبتدع و خبر کے علاوہ سارے اسماء خارج ہوگے المُسْنَدُ الْإِلَيْهِ یہ فَسْلِ ثانی ہے اس کے ذریعے سے خبر اور مُبتدع کے کس میں ثانی خارج ہوگئی ہیں اس لیے کہ وہ مُسْنَد ہوتے ہیں مُسْنَدِ الْإِلَيْهِ نہیں ہوتی اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں المُجرد اور العوامل پر ایک اشکال ہے اس کا جواب ہے صاحبِ کتاب نے مُبتدع کی تعریف میں یوں فرمایا ہوا الْإِسْمُ الْمُجرد المُجرد بابِ تفییر سے مفعول کا سیخہ ہے اس کا معنی خالی کیا ہوا یا خالی کیا گیا اس سے مظاہر یہ معلوم ہوتا ہے مُبتدع پر پہلے عاملِ لفظیہ داخل تھے بعد میں اس کو ان سے خالی کر دیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جی ایسی بات نہیں پہلے سے بھی اس پر عواملِ لفظیہ داخل نہیں تھے لیکن داخل ہونے کا امکان تھا تو امکان کو وجود کا درجہ دے کر الْمُجرد فرمایا جیسے کی ہماری روز مرہ کی زندگی میں ایسے ہوتا ہے امکان ہوتا ہے اور اس کو وجود کا درجہ دے کر فرما دیتے ہیں مثلاً کوئی آنمی کھوہ کھوڑ رہا ہو اور یا کھوے کی بارے میں وہ کام کروا رہا ہو کھوہ کھوڑ رہا ہو کہ کھوہ کھوڑے کام کرنے والوں سے کہے زئی قوف امل بیری کہ جو کھوہ کا موہ ہے اس کو تنگ کر لو حالانکہ ابھی تک کام شروع نبی نہیں ہوا لیکن امکان تھا کہ شروع سے یہ لوگ اس کا موہ بڑا بنا دیں گے تو اس امکان کو وجود کے درجہ میں لے کر پہلے سے اتیاطن کہہ دیا زئی قوف امل بیری دوسرا اشکال العوامل پر ہے کہ یہ جمع کیا سیغہ ہے جس کی تحت کم سے کم تین افراد ضرور ہوا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مبتدہ کا تین عوامل لفظ جیسے خالی ہونا ضروری ہے ایک یا دو عامل اس سے اگر پہلے ہو تو خیر ہے اس کا جواب یہ ہے العوامل پر علیف لام جنسی ہے جمع کا سیغہ ضرور ہے لیکن اس پر علیف لام جنسی ہے جب جمع کے سیغے پر علیف لام جنسی داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت ختم ہو جاتی ہے اسی عوامل اگرچہ لفظی طور پر جمع ہے لیکن حقیقت میں جمع نہیں رہا اب آگے دیکھیں اس صفات الواقعاتو بعد حرف نفیح او علیف الاستفاہ میں رافیتن لظاہر اس عبارت میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مبتدہ کے قسم ثانی کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ مبتدہ کے قسم ثانی کیا ہے ہر سیغہ صفت یعنی اس میں فائل اس میں مفہول صفت مشبہ وغیرہ جو حرف نفی کے بعد یا حمزہ صفان کے بعد واقع ہو اور وہ اس میں ظاہر چاہے وہ حقیقی ہو یا حکمی ان کو رفع دے رہا ہو تو یہ مبتدہ کی دوسری قسم بنے گی جیسے ما قائم الزیدانی و اقائم الزیدانی رافیتن لظاہر میں رافیتن جو ہے یہ الواقعیتو جو اس میں فائل کسے گا ہے اس کی ضمیر فائل سے یہ حال ہے اس وجہ سے یہ منصوب ہے اب مبتدہ کی قسم ثانی کی تعریف میں چند باتیں انہوں نے ذکر کی پہلی بات حرف نفی حرف نفی کیا مراد ہے حرف نفی سے ما اور لا دونوں مراد ہے اور حرف استفام سے حمزہ حل ما اور من مراد ہے دوسری بات مبتدہ کی مذکورہ قسم ثانی کے لئے یہ شرط لگانا کہ اسیغہ اسیفتو حرف نفی یا حرف استفام کے بعد واقع ہو یہ شرط صرف صاحب کتاب کی ہاں ہے ورنہ امام سیبویر رحمہ اللہ کے ہاں اس شرط کے بغیر بھی مبتدہ کی قسم ثانی بن سکتی ہے لیکن ایسا کرنا ان کی ہاں کبھی اور نہ پسند دیتا ہے البتہ امام اخفش اور کوفیین رحمہ اللہ کے ہاں ایسا کرنا صرف یہ نہیں کہ جائز ہے بلکہ ایک مستحسن آمن ہے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ شرع جامی کے اندر آئے گی تیسری بات رافیاتاً لئے اس میں ظاہر اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں ظاہر جو سیغہ صفت کے بعد ہو یہ اس کو رفع دے رہا ہو وہ چاہے حقیقتاً اس میں ظاہر ہو جیسے ما قائم الزیدانی و قائم الزیدان یا حکمن اس میں ظاہر ہو یعنی کوئی زمیر مرفوع منفصل اس کے بعد آ رہی ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اراغبن انت عن آلیہتی یا ابراہیم تو ان دونوں صورتوں میں یہاں دیکھی اراغبن راغبن سیغہ صفت ہے حمزہ صفام کے بعد واقع ہے اور انت زمیر منفصل ہے تو ان دونوں صورتوں میں سیغہ صفت آنے والے اسم کو رفع دے گا جیسے کہ مثالوں سے واضح ہو رہا ہے راہ فیعتل اس میں ظاہر سے دوسری یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس اسم میں اس میں اقائم آقائمان الزیدانی اور اقائمون الرجال وغیرہ داخل نہیں ہے اس لیے کہ یہ اس میں ظاہر کی بجائے ان کے اندر مستطر زمیر فائل ہے اس کو رفع دے رہے ہیں اگر کوئی یہ شبہ کرے یہاں الزیدان اور الرجال دونوں مرفو ہیں اور بظاہر سیغہ صفت کے علاوہ کوئی دوسرا عامر رافع نظر نہیں آرہا تو یہ دونوں اسی کی جگہ مرفو ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو سیغہ صفت نے رفع نہیں دی ہے اس لیے کہ اگر وہ ان کو رفع دیتا تو اقا ایمانی اور اقا ایمونہ تسنیہ اور جمع کے سیغے نہ ہوتے بلکہ مفرد ہوتے کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ فیل یا شبہ فیل کا فائل اگر اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ مفرد کی صورت میں آئے گا جبکہ یہاں دونوں تسنیہ اور جمع کی صورتوں میں آئے ہوئے ہیں اس میں پانچی بات مفتدہ کی قسم اول اور ثانی میں فرق ہے کہ نہیں ہے تو فرق ہے دو طریقوں سے پہلا فرق یہ ہے کہ مفتدہ کی قسم اول خود یعنی عامل مانوی کا معمول ہوتے جبکہ قسم ثانی خود عامل ہوتے اور مفتدہ کی قسم اول مصند اللہ ہوتی ہے جبکہ قسم ثانی مصند ہوتی ہے پانچی اور آخری بات فَإِنْ تَعْبَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانَ یہاں سے صاحب ایک کتاب فرمارے ہیں اگر سیغہ اسفت بعد والے اس میں ظاہر کے ساتھ مفرد ہونے میں موافقت موافق ہو جائے یعنی سیغہ اسفت بھی مفرد ہو اور اس میں ظاہر بھی مفرد ہو جیسے اقائم زیدن تو اس میں دو طریقوں سے ترقیب جائز ہیں پہلی یہ کہ سیغہ اسفت کو مفتدہ کا قسم ثانی بنانا اور اس میں ظاہر کو اس کے لئے فائل بنا کر قائم مقام خبر کی کرنا دوسری ترقیب سیغہ اسفت کو خبر مقدم بنانا اور اس میں ظاہر کو مفتدہ مؤخر بنانا اس صورت کے علاوہ دو صورتیں اور بھی بن سکتی ہے سیغہ اسفت مفرد ہو اور اس میں ظاہر تصنیع یا جمع ہو جیسے اقائم الزیدان اور اقائم اور رجال تو ایسی صورت میں متعینہ طور پر سیغہ اسفت کو مفتدہ کے قسم ثانی بنا دیں گے اور اس میں ظاہر تصنیع یا جمع اس کے لئے فائل ہوگا جو کہ خبر کا قائم مقام بنے گا چوتھی صورت یہ ہے کہ سیغہ اسفت بھی تصنیع یا جمع کی صورت میں ہو اور اس میں ظاہر بھی تصنیع یا جمع کی صورت میں ہو جیسے اقائمان زیدان اقائمون رجال تو ایسی صورت میں سیغہ اسفت خبر مقدم ہوگا اور اس میں ظاہر مفتدہ مؤخر بنے گا اب سیغہ اسفت سے مراد کیا ہے صفت کے سیغے دو طرح کی ہوتی ایک تو وہ جو حقیقتاً صفت کے سیغے ہو یا جو مشتق ہو جیسے اس میں فائل اس میں مفہول اس میں ذرف اس میں تفضیل صفت مشبہ کے سیغے دوسرے وہ جو حکمن صفت کا سیغہ ہو یا وہ مشتق کی حکم میں ہو جیسے کسی بھی اس میں جامت کے آخر میں جب جائے نسبتی لگا دی جائے تو حکمن صفت کا سیغہ بن جاتا ہے جیسے اقوریشی زیدن یہاں تک آج کا سبق تھا امید اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حمی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ